موسیقی اسلام علیکم آج ایک سیاسی سطح پر بڑی مصبت پیش رفت ہوئی ہے علی امین گنڈاپور وزیر اللہ خیبر پختونخواہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے اور ملاقات کے بعد جو ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وزیراعظم ہاؤس نے اس میں انہوں نے کہا کہ جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور مل جل کر مسائل کو حل کیا جائے گا جو ٹون اینڈ ٹینر اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں تھا جو انہوں نے احسن اقبال کے ساتھ کی باہر نکل کر پرائم نیسر سے ملاقات کے بعد اس کے اندر بھی علی امین تھوڑے بدلے ہوئے لگے یہ نہیں معلوم کہ علی امین کے کان میں کسی نے کچھ کہہ کے بھیجا تھا کہ آج لڑائی والی بات نہیں کرنی کیونکہ ایک پوزیٹیو اوورال پوزچر رکھنا پوری ملاقات کے مطلق بھی اور وہ باتیں کہنا جس سے جو ٹیمپریچرز بڑے ہوئے تھے ملک کے اندر لگتا یہ تھا کہ دو دفعہ شہباز شریف گئے ہیں کے پی کے اندر اور چیف منسٹر وہاں موجود نہیں تھے تو ان کے آپس میں یہ جتناو والا معاملہ ہے پاکستان کو آگے چلنے نہیں دے گا اس چیز کی آج اٹلیسٹ نفی کی ہے کسی حد تک اس جوائنٹ پریس ٹاپ میں میں آپ کو اس کے دو سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں ایک تو جو انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مصبت پیشرفت کا ذکر کیا اس میں ایون عمران خان سے ملاقات اور پروٹیکل انگیجمنٹ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہاں آپ کی ملاقات کا میں بندوبست کرواتا اور پروٹیکل انگیجمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ پروٹیکل انگیج کرنا پڑے گا تو مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے دکھائیے گا جی کیا کہا گا آج یہ میری پہلی ملاقات تھی حضر عمران خان کے ساتھ اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل ہمارے صوبہ کے مسائل ہمارے صوبہ کے خاص طور پر عمران کے مسائل تو اس حوالے سے بات چیز ہوئی اس کے اوپر بڑا پوزیٹیو رہا میروں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبہ کا وہ ہمارے صوبہ کا حق ہے وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے میں نے انہوں سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولٹیکل انگیجمنٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولٹیکل مسائل حل ہوں گے تو اس میں ہی واجب پوزیٹیو وزیراعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسیبل کریں گے کہ میں ملنوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاہد کرنوں وہ جو پولٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ طرح ضروری ہے تاکہ جو پولٹیکل مسائل ہے اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی پاسیس ہوگی ملاقات ہوگی سب ہی حال ہوں گے علی امین کا یہ کہنا کہ پولٹیکل ہی انگیج کرنا چاہیے عمران خان سے بلکل صحیح بات ہے اور تالی دونوں ہاتھوں سے باتی ہے کبھی ایک حاصل نہیں باتی ہے حکومتیں وقت کو پہل کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف سے عمران خان سے بھی مصبت رد میں لانا چاہیے پاکستان کو آگے چلائیں پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ حل سارے مل کے نکال سکتے ہیں ایک دوسرے سے لڑکے نہیں نکال سکتے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی طرف سے آئیم ایف کو ایک خط لکھا گیا جس کے اوپر میں نے خود بہت تنقید کی اور باقی بھی مختلف کورٹر سے تنقید آئی کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر آئیم ایف فارملی آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کی اوپر اتفاق رائے نہیں کرتا جس کے اوپر ہمارے نئے فینائنس مسٹر اورنگزیب نے کہا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے کا پروگرام چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تین سال کی بجائے وہ چار سال یا پانچ سال کا پروگرام آئیم ایف سے کرنا چاہ رہے ہو اور بڑے سائز کا جس میں فینائنسنگ بھی زیادہ ہو اگر پی ٹی آئی کا خط اس کے اندر رکاوٹ بنتا ہے تو پاکستان کے لیے لمحے فکری ہے آج اتاولہ تارر نے ایک لنک کو شیئر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ یورپین یونین سے جو جی ایس پی پلس جس کے نتیجے میں پاکستانی برامداد کو یورپین منڈیوں میں سہولت ملتی ہے اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ الیکشن کا معاملہ متنازہ ہے اس لئے پاکستان کو جی ایس پی پلس والی سٹیٹس سے محروم کر دیا جائے یہ چیزیں درست نہیں ہیں پی ٹی آئی کا پورا حق ہے اور ان کو وہ حق ملنا چاہیے کہ جن حلقوں کے اوپر تنازہ ہے فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون کے اندر جہاں فرق ہے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے ان کو ان کا ڈیو شیئر ریزرف سیٹس میں بھی ملنا چاہیے لیکن ہمارے گھر کے تنازات نہ یورپین منڈیوں میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں نہ آئی ایم ایف کے بورڈ میٹنگ کی زینت بن سکتے ہیں تو علی مین کا دوسرا حصہ آئی ایم ایف کے مطلق بھی ہے وہ بھی سن لیتے اس لیٹر کے حصے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمن ہیں امبانی چیئرمن عمران خان صاحب ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے ان کا موقع یہ تھا کہ شرط نے رکھی گئی تھی ایک میڈیٹ کی اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالی انشار اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے فیلے بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دے پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری ایڈ فیلیشن اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئنٹ تھا اس میں تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ چھوڑکا ہے عزر تاج گل صاحب آئے پاکستان تحریک کے انصاف یا سنیت ہاتھ کونسل سے ہمارے ساتھ اور محسن شانواز رانجا صاحب ہیں پی ایم ایل این سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں رانجا صاحب آپ سے اگر میں پہلے ردعمل لے لوں علی امین گنڈا پور کا بیان کیا یہ فرسٹ پوزیٹیو سٹیپ لے سکتے ہیں ان دی رائٹ ڈریک ہے جس سے معاملہ تاگی کے طرف بڑھ سکتے بہت شکریہ ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک سیاسی یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بہتری کی ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ ہونے کے بعد میں یہ دیکھوں گا بلکہ کی پی کی عوام جو ہے اور باقی پاکستان کے تمام صوبوں کی جو عوام ہیں جن کو اس وقت زیادہ جو ان کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں اس میں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مہنگے بجلی کے بل ہیں وہ ان کے بارے میں اس وقت زیادہ پریشان ہے کاروباری طبقہ جب وہ اپنے بزنس کے بارے میں زیادہ پریشان ہے کہ اگر سیاسی استحقام اس ملک میں آئے گا اور یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کے بیچ میں سیاسی استحقام کی طرف ایک قدم ہے اور یہ پاکستان کے بیچ میں معاشی استحقام جو ہے وہ تب ہی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے یونٹی کیا پاکستان کی باقی وارکس آف لائف کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اور سپیشلی جو کے بی کے میں جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں جس طرح law and order کے مسائل ہیں ان کے بھی مسائل ہیں ان کو خاص طور پر ان سپیسیفک اور باقی پاکستان کی عوام کے لیے یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آج کی یہ ایک بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہے یہ ایک بہت اچھا ایک مصبت قدم اٹھایا گیا ہے اور میں گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھ جو انہوں نے آج یہ اپنا بیان بھی دیا اس کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی یہ میڈیا ٹاک بھی جو ہے یہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف جو ان کی جماعت اگر پہلے ہوا کرتی تھی آگے جو بھی اس کا مستقبل ہوگا وہ ان کے لیے ان کی جماعت کے لیے ان کے پارٹی کے جو بانی ہیں ان کے لیے ان سب کے لیے اب آگے سے اگر سیاست میں جو رستہ ہے وہ گفتو شنید سے نکلتا ہے وہ ڈائلوگ سے نکلتا ہے باقی ان کے پارٹی کے کافی لوگوں کے اوپر جو نائنٹ میں اسے ریلیٹڈ کافی چیزیں چل رہی ہیں باقی ایشوز ہیں تو یہ اگر یہ بیٹھ کے میز پہ آرام سے ون بائی ون ایشو بائی ایشو یہ چلیں گے آگے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرابلمز جو ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی کمی آئے گی اور جو ہمارے ملک میں ایک تناؤ کا محول پیدا ہو گیا اور جو سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا تو اس میں بھی کمی واقعہ ہوگی بلکل صحیح ہے زلطاج آپ کا کیا رضی عمل ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور استحکام آئے گی تینکیو ملک صاحب تینکیو فور انوائیٹنگ می آن سو اٹ مینز کہ علی امین گنڈاپور ہے اس پروڑ کہ ہیز میچور انف تولیڈ کے پی کے اور واقعی ان کے پاس جو ہے عوام کا منڈیٹ ہے عوام کی ووٹ ہے ان کے پاس اور وہ جس منصب کے اوپر اس چیف منسٹر بیٹھے ہیں وہ اپنے آم سبے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے بھی بات کر رہے چاہے ان کو وزیراعظم سے ملنا پڑا اور وہ وہاں پہ گئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک علی امین کے بارے میں پہلے سے ان کی کہ ان کو چیف منسٹر کیوں بنایا جا رہا ہے وہ کیا کنفرنٹیشن کریں گے کیا اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بڑی خوبصورت طریقے سے اپنے آہ پارٹی کا اور اپنے کے پیکے کا اور اپنے منصب کا جو ہے وہ مقدمہ آج جا کے لڑا ہے آہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی مچورٹی کا انہوں نے آہ وہ کیا ہے آہ افسوس مجھے یہ جو آپ نے بھی انٹروں میں کہا ہے کہ آہ اتا تارہ صاحب نے آگے جی ایس پی پلس کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یعنی وہ ایک لنک بقاعدہ بنا کے تو یورپی انبیسٹر کو ایک شیئر کیا جا رہا ہے دیکھیں آہ ملک صاحب یہ بالکل غلط بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی لنک بیجا ہے نہ انہوں نے کوئی خط جی ایس پی پلس کے لیے بیجا ہے یورپی یونین کو نہ انہوں نے کوئی بات کیے بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی یہ یہ کہ پاکستان کا عوام خوشحالی کی زندگی گزارے اور چاہے جو ہمارا مرضی اختلاف ہو پولیٹیکلی لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی اور ایون پاکستان کی برامدار جو ہے وہ آہ عالمی منڈی تک اور یورپی یونین تک وہاں پہ تمام عمال کے تک پہنچے اب یہ کہنا کہ آپ چونکہ ایک زبردستی کہ آپ چونکہ انفارمیشن منسٹر بن گئے انفارمیشن منسٹر کا کام سنسنی خیزی نہیں پیلانا دشمنی نہیں پیدا کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک جو ہے وہ چیف منسٹر آگے سے کہے کہ میں آہنی پنجوں کے ساتھ یا جی آئی ویل بی روتریس تو دی پیپل آف پاکستان یا جو لوگ پیسول پروٹیسٹ کریں گے اور دوسرا آپ کا انفارمیشن منسٹر جب یہاں فیڈرل کے اندر بیٹھ گیا ہو وہ آپ کو یہ کہے کہ جی جی ایس پلی پلیس کی طرف سے جی کوئی لنک بھی دی گئے جھوٹے الزام آتے ہیں غلط الزام آتے ہیں آئی ٹنک اس طرح ویب سائٹ لنک تو موجود ہے نہیں 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 اور اس کے اندر یورپین یونین کے جو ایمیزر کا وہاں پہ ایمیل ایڈریس کو ساتھ ٹیک کیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور مجھے معلوم نہیں لیکن ملک صاحب ہم بلکل اس کو ڈینائی کرتے ہیں کٹیگوری کے لیے ڈینائی کرتے ہیں ایون جب آئی ایم ایف کو بھی ہم نے خط لکھا تھا اس میں ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ عمران خان کو ملنے کے لئے آیا تھا تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے آپ کا بھی ملک کے ساتھ جو پروگرام میں وہ چلے لیکن صرف یہ تھا کہ ملک کے اندر فری این فیرہ الیکشن ہونا چاہیے جو میٹنگ ہے اچھیس کو ملک صاحب صاحب صرف یہ کہنا چاہیے ہوں کہ اگر ایک طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے صوبے کے حق کے لیے اور خان صاحب کے لیے بھی بات کرے کہ مجھے خان صاحب کو ملنے دے دینا چاہیے میرے سوال یہ ہے کہ جب ایک آہ وزیراعالہ الیکٹر وزیراعالہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے اور آپ لوگوں نے دو اس کے لیے ہفتوں کے لیے خان صاحب کو بلکل پابندی لگا دی کہ نہ وکیل مل سکتے نہ فیملی مل سکتے اتنا خوف اور ڈر ہے آپ کو خان صاحب سے کہ خان صاحب چونکہ عوام کی دلوں میں رہتے ہیں آٹھ فر ویرو کو عوام نے خان صاحب کو ووٹ دیا تو آپ ان کو ایسولیشن میں جا کے تصویر نہ آنے پائے ان کی بات تو انہیں پائے کمیونکیشن ان کی نہ ہوتا آپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک وزیراعالہ کو جا کے کہنا پڑا ہے میں وہ پڑ رہی تھی کہ پنجاب کی حکومت نے چیف منسٹر نے یا ان کی حکومت نے خط لکھا ہے کہ وزیراعالہ جو ہے وہ کے پی کے کا خان صاحب کو بھی نہیں ملے گا اور پنجاب بھی نہیں آئے گا دیکھیں یہ کس قسم کس سیاست ہے رانجا صاحب تو اچھے ہیں کہ وہ ایک چیز کو پوزیٹیو دے رہے کیا علی امین کی آج شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بھرف پھگ لے گی کیونکہ جو بعد میں اوورال پوزیٹیو تھا نا وہ بڑا پوزیٹیو تھا علی امین کا جو گفتگوڑنوں نے کی ایسان اقبال نے جو گفتگوڑ کی جونٹ سٹیٹمنٹ کی جو آٹکام ہے وہ بڑی پوزیٹیو ہے میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ملک صاحب کیا اس ملک کو زبردستی اس کرسی کی سزا دینی ہے بار بار کہ وہاں پہ چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا آپ نے فارم سنتالیس والوں کو جو ہے وہ عودے دے دی آپ نے حکومت دے دی آپ نے خواتین کے سر سے چادر کھینچ لی آپ نے لیڈرشپ کو جیل کے اندر کر دیا آپ نے خان صاحب کو اکتیس سال کی سزا دے دی عوام کے منڈیٹ پہ آپ نے ڈاکہ مار دیا آج بھی اگر کسی نے پوزیٹیو جسر دیا ان سب چیزوں کے باوجود تو وہ علی امین گنٹاپور نے دیا نا ان کی طرف سے بھی تو کوئی ایسی بات آنی چاہیے کہ عوام کو فکس نہیں کرنا عوام کو نہیں مرنا عوام کے اوپر پابندی نہیں لگانی ہے اچھی بات ہے یہ بیٹر وے میں اچھی گئی ہے کیونکہ سیاست میں جگہ سیاست سے ہی ہوتے ہیں ملک صاحب سیاست کے فیصل سیاست میں ہونے چاہیے ہم نے پہلے دفعہ دو سال میں زندگی میں دیکھا ہے کہ سیاست کے فیصلے سیاست کے میدان کے بجائے عزتوں کی پامالی قتل و غارت اور ظلم اور جبر سے پیمال امار ساتھ کری ہے اب ان کو اگر حکومت مل گئی ہے زبردستی اب یہ میچوریٹی کا وہ کریں اور یہ عطا تارہ صاحب جیسی ہے اس طرح کے لوگ کو خدا کا واسہ ان کو سمجھائیں کہ میچوریٹی کا مظاہرہ کر اگر علی امین نے بھی کر لیا رانجا صاحب بھی کہہ رہے تو اٹلیس کوئی بیٹر لوگ اس طرح آگے جو ہے وہ باتچیت کو بڑھائے رانجا صاحب ایک ایشو جو آج علی امین نے پریس ٹاک کے اندر ریز کیا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں لیکن ان کا براہ راست ملبس ہونا ثابت نہیں ہوتا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو رہابی کیا جائے اور ان کو ان مقدمات سے جان بھی ان کی چھوڑائی جائے زرتاج گل کے اوپر پتہ نہیں کوئی چالیس پچاس ایف آئی آ رہے ہوں گی ایک شاید مجھے آپ بتا رہی تھے کہ گائے چوری کی بھی ایف آئی 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 بھی وہاں گئی اور میں نے پتہ نہیں شاید کرولا گاڑی کی ذریعے ڈگی میں جو ہے میں وہ گائے چورا کے لیے آئی 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 تو یہ ایک بھٹو دور میں ہم نے سنا تھا کہ بھینچوری کا مقدمہ درجہ ہوا تھا تو ان چیزوں سے ہم گریز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں رانجا صاحب کیا اس کے لئے گنجائش نہیں پیدا کی جانے چاہیے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کے مقدمات کی نویت صرف سیاسی بنیادوں پر ہے یہ ایک ٹو ہے نا براہ راز کسی نے آتہ زنی میں ملوث ہے آگ لگائی اس نے کور کمانڈر کے گھر یا کسی اور ہماری فوجی تنصیبات کی اوپر توڑ پوڑ کی جہازوں کو جلایا وہ تو براہ راز ملوث ہو گیا تو لیکن کچھ لوگ ہیں جو سیاسی بنیادوں کی اوپر اس گھیرے میں آگئے کیا وہاں گنجائش کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بلکل جی ندیم صاحب ہم بھی سیاسی ورکر ہیں اور میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات کروں گا کہ یہ بلکل ان مقدمات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان مقدمات سے آپ کو آپ اپنے مخالف کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور وہ اور زیادہ عوام میں مقبول ہوتا ہے جھوٹی ایف ای آریں اور جھوٹے مقدمات جو ہیں یہ سیاسی طور پر کسی بھی سیاسی مخالف کو اگر اس میں ایک سیاسی گہرائی ہے تو اس کو سمجھ آنا چاہیے سے فائدہ نہیں ہوتے سے وہ اور زیادہ زور سے ابرتا ہے بندہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمات جتنے بھی ان کے لوگوں پر ہوئے ہیں اور اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور اس میں اگر دیکھیں مقدمات ہم پہ بھی ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ پئیا رکنا ہے نا چلے پیپلز پارٹی تھی پھر مساکہ جمہوریت ہویا نون لیگ کا ان کا آپس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی آپس میں کشیدگی انتہا تک پہنچی انتہا تک انہوں نے ہمیں جیلوں میں بھیجا ہم ساری برائیوں سے گزرے پھر نو میں ہی ہو گیا پھر یہ ان سارے پروسس میں سے گزرے لیکن میں کہتا ہوں کہ آج جو ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور خود گئے ہیں اور پرائیم منسٹر کے پاس خود چل کے گئے ہیں اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور سے یہ جو پریس کانفرنس اور جو الفاظ انہوں نے کہیں ہیں پریس کانفرنس کے بعد یہ ایک پاکستان میں پلٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے ہارمنی جو ہے جو ٹالرنس جو ہے جس کی بہت کمی ہو رہی تھی ہماری سسائیٹی میں پولرائزیشن انتہا پر پہنچ چکی تھی وہ اگر ختم ہوتی ہے اور ایسے مقدمات بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانے چاہیے تاکہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے قانون جس کے پاس جہاں پر حکومت ہے ٹھیک ہے داندلی کا الزام یہ کہہ دھنا مجھے کسی نے اروایا مجھے اس نے اروایا یہ باتیں عدالتیں ہیں ٹرائبیونلز ہیں اگر میں بھی کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بات مناسب نہیں ہے نہ مجھے کسی نے اروایا میں سمجھاؤں گا جو بھی الیکشن میں فیصلہ آیا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو اگر میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے کسی کی ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی ذاتی اناد نہیں تھی اور وہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ ہم جا کے عدالتوں میں اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں بیچ میں کمی بیشی ہے تو عدالتیں ایک فورم ہیں تو اس جنگ کو عدالتوں میں لے جائے جائے ٹرائبیونلز میں لے کے جائے جائے اور باقی ہم عدالت پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے مرکزی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مرکز میں اور صوبوں میں این ایف سی ایوارڈ ہے مشترکہ مفادات کانسل ہے آپ کی کئی ایسی کمیٹیاں ہیں جو صوبہ اور مرکز کٹھے کام کرتے ہیں مل کے کام کریں پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں تاکہ اچھے بجٹ ایک بریک لیب آگی ہے رن جیسا بریک ہمارے ساتھ رہی ہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جہاں آٹھ اچھی باتیں ہوئی ہیں وہاں دوبارہ کچھ تنقیدی بیانات بھی آئے ہیں عمران خان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بننے والی ہے اور عمر عیوب نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا سخت بیان دی ہے سنوائیے گا انہوں نے کیا کہا رہا ہے ریپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس کو اللیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسٹر ٹو کینیڈا پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ریکاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فورٹی سیمن پر پھیرا جاتا ہے ذرا تاج بی بی یہ جو فورٹی فائی فورٹی سیمن والا تنازع ہے یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے اور میرے خیال میں تھوڑے جنہوں میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ جائے گا تو یہ معاملہ کھل جائے گا کہ کیا ہونا ہے ڈیریکشن سیٹ ہو جائے گی لیکن آج عمر ایوب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی ایک خطرہ نشانی ہے کہ کچھ حلقوں کی ریکانٹنگ کر کے کچھ لوگ وزید حرفات دی جائیں کچھ ایسی کریڈیبل انفرمیشن ہے یا جس پلوٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ملک صاحب اگر پلوٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی تو پہلے بھی جب خچا صایر کیا تھا کہ نلگران وزیر پنجاب کو جو چیف منیسٹر تھے ان کو یہ لوگ عہدہ دے دیتے ہمیں تو یہی کہا داتا اور ہمیں آئین میں بھی یہ پتا تھا کہ جب آپ کی نگران حکومتیں ہوتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے سوال اٹھا رہی تھی کہ جب سے نگران یہ حکومتیں ہیں اور سپیشلی پنجاب کے اندر جو ظلم اٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے نمائندوں کے ساتھ ہو رہا ہے آرو کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوٹر اور سیکنڈر جو ہے وہ اب ڈکٹ ہوئے ہمارے اوپر اتنی اف آئی آر کے گئے کہ ہمیں آرو کے دفتر ہی جانا مشکل ہو گیا تھا اور یہ سب انتظامیاں جو آپ کے سامنے ابھی ان کو انٹیرر منسٹر لگا دیا گیا اور تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کس چیز کی وفا کے بدلے آپ ان کو دے رہے ہیں پہلا قویسچن اب دوسری بات یہ کہ یہ جو عمر عیوب صاحب نے ہمارے پوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیڈ بھی ہیں اب جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں آگے جو ہے وہ ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہیں دیکھیں ملک صاحب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے یا تو پھر آپ یہ ایکسٹ کر لے کہ ملک کے اندر نگران حکومتیں بھی چل رہی ہیں اور موجودہ بھی نگران ہی ہیں اور ان کو جو یہ پورٹفولیو دے گئے ہیں یہ کسی چیز کے سلے میں دی گئے ہیں اگر کسی چیز کے سلے میں نہیں دی گئے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے سلسلے میں نہیں دی گئے میں ایف آئی آر کے آپ کی اگزیمبل دیتی ہوں ابھی آپ نے وہ پہلے کہا راجہ صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ علیہ امین صاحب نے وزیراعظم کو کہا کہ جن کے اوپر نو مائی کی زبردستی کے اپنے ایف آئی آر ڈالی میں ان کو ختم ہونا چاہیے میرے سوار یہ ہے کہ میں نو مائی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی لیکن مجھے سترہ دسمبر کے بات سیملٹینیسلی لاہور آہ گزرہ والا فیصل آباد اسلام آباد پنڈی سرگودہ سیالکوٹ میاں والی ہر جگہ مجھے جو ہے وہ نومینٹ کر دیا گیا آہ نو مائی کے حوالے سے اچھا مجھے تو کیا گیا کیونکہ میں ایک ایکس پارلیمیٹیر اور ایکس منسٹر پین اور میں نے خان صاحب کرنا ساتھ چھوڑا ہے نہ میں چھوڑوں گی میں میشہ امران خان کرو پیٹی آئی کے وفادار رہوں گی میں نے اغواب رہ بیان نہیں دینا تھا میری سیاستی امران خان کے ساتھ اور امران خان کے ساتھ ہی ہوگی میرے سوال یہ ہے کہ اس میں میرے ہزبنڈ کو کیوں نومینٹ کیا گیا یعنی کی ملک کے اندر ایک ایف سی آر تھا کہ ایک بندے کو سزا دی جاتی تھی انگریس کیا کرتا تھا کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے سزا دی دیتا تھا اگر جس کے نے جرم کیا یا نہیں بھی کیا وہ نہیں مل رہا تو انگریس سرکار نے ڈیسے نے کہہ دیا آپ یوں کر رہے کہ اس کے سارے خاندان کو اٹھا لیا ہے با بھائی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ان کو پردشت کر دیا جو بھی مجرم ہوتا تھا ڈبل ڈبل سزائے پہ دی جاتی تھی کیا آپ پورے پنجاب ہیں کیا پورے پاکستان میں ایف سی آر کو جو ہے وہ کر دیا ہے یعنی کہ پچھلے لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کو پر ظلم ڈھائے آپ ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے جا رہے ہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اپنے الیکٹڈ نمائن نے ان کو کیوں نہیں ملتے پاکستان اگر پی ایم ایلین کو جو میں کہہ رہی ہوں زبردستی حکومت مل ہی گئی ہے عوام کے منڈیٹ کو پڑاکہ مار کے تو کیا ان کی اپنی صفوں میں کوئی لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کوئی امبیسیڈر بنا دیا جائے یا کوئی ٹیکنیکلی کوئی اتنا لائک بندہ نہیں ہے جو بن سکے بڑے بڑے پڑے کے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا ان کی اپنی صفوں میں کوئی ایسے بندے نہیں جن کو منسٹر جو ہے وہ بنا دیا جائے کیا ان کو صرف فارم فارٹی سیون والے یا باہر والے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ملتے ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ مظالم ڈھانے کے بعد لیجٹیمٹ کر دینا کہ ہم آپ کو وزیر مشیر اور منسٹر بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے کنسان ہیں اور خان سب کے لازے بھی ہمارے بڑے کنسان ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایف آئی آر کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے پورے پاکستان کو اور پنجاب کو جو ایف سی آر میں چینج کر دیا ہے کہ اگر زرتاج گل نہیں ملتی تو اس کے فادر انلاک کو اس کے بھائی کو یا اس کے ہزبنڈ کو یا اس کے گھر والوں کے جو ہے آپ سزا کے طور پر ان کو بھی ایف آئی آر میں ڈالو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ پہ اس سے کو بند ہونا چاہیے اتنے ہمارے ورکرز اور خواتین جو اس وقت جیلو کے اندر ہے کیوں نہیں زمانت ہوتی ایک زمانت ہوتی ہے دوسروں کو باہر نہیں آنے دیتے تیسرا یہ کہ اپنے پارٹی کے اندر پولٹیکل لوگوں کو ڈھونڈے ہیں میں آہ پہلے دن وزیراعظم صاحب جو ہے اب یہاں پہ تشریف لائے ہیں آہ وہ کرنے کے لیے سپیچ کرنے کے لیے آپ یقین کریں ملک صاحب ان کے ارگر جو ہیں وہ سارے کے سارے لوٹے کھڑے تھے ان کے ارگر کھڑے ہوئے تھے ان کے اپنے ان کو نمائندے نہیں ملتے جب پولٹیکل ورکر کسی دوسرے پولٹیکل ورکر کی ہمیشہ عزت کرتا ہے جو اس پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے جتنا مرضی ہمارا اختلاف ہو جائے پی ای میلین کا پی پس پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا اوریجنل لوگ جو اوریجنل کارکون ہوتے ہمیشہ ہمیں دوسرے کی عزت کرتے لیکن اگر وزیراعظم کی ارگر سارے کے سارے لوٹے اور بالٹیاں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ مریم نواز صاحب کے الفاظ ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھروم کے اندر ہوتے وہ سارے کے سارے جب شہباز شریف کے ارگر منڈلا رہے ہیں اور انہی کو ہی آپ جو ہیں وہ پٹفولیو دے رہے ہوں تو سوال تو پھر بہت سارا ہوتے ہیں ران جیسا دو ایشوز انہوں نے ریز کی ہے ایک تو ایف آئی آر جو ختم ہو سکتی ہے ان کو ختم کیا جائے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں میں جہاں تک ایف آئی آر والی بات ہے میں اس پہ پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں کہ جہاں پہ ایف آئی آر دی گئی ہیں اور اس کے بیچ میں کوئی ایسی بات تفتیش کے بعد نکلی ہے اور موقف بھی لینا چاہیے جن کے خلاف ایف آئی آر دی گئی ہے تو میرا خیال سے نائنٹھ میں پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا اچھا اس کا جو سائیڈ افیکٹ آیا جو ریاکشن آیا جو ہم بھی مطلب میں بھی ایک پلٹیکل ورکر ہوں اور میں خود جب یہ واقعہ ہوا تو میں خود سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کئی سال پیچھے چلی گئی اور جو حالات و واقعات دیکھنے میں سامنے آئے تو میں نے خود یہ دیکھا کہ اس واقعہ کے عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت کا تو بہت نقصان کیا لیکن جمہوری پروسس کا بہت نقصان ہو گیا اور ساتھ میں میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اب یقینی اس کا ریاکشن یہی ہوگا کہ نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جس طریقے کا ریاکشن آیا جس طریقے سے آگ ہوئی جلاو گھراؤ ہوا توڑ پھوڑ کی گئی آرمی کی تنصیبات کی اوپر تو ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ والیم تھا اتنا زیادہ لوگ تھے والیم اتنا زیادہ تھا کہ اس کا جو آگے سے اس کو جو اس کو نو مائی کی جسٹیفکیشن ممکن نہیں ہے اس کو یومے سیاہ صحیح کہا جاتا ہے اور آپ نے جو کہا جمہوریت کو نقصان ہوئے جمہوریت کو بھی نقصان ہوئے دوستوں کے قریب فوجی تنصیبات میں حملے ہوئے جس میں جی ایچ کیو اٹیک ہوا کور کمانڈر ہاؤس اٹیک ہوا ایس آئی کے آفیسز اٹیک ہوا ائر بیسز اٹیک کوئی جسٹیفکیشن اس کی نہیں دے سکتا لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جو ایک تو ہوگا جس میں ڈھرک جا کے آگ جلائی توڑ پھوڑ کی اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جیسے ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ ڈی جی خان میں تھی لیکن یہ نومینیٹ سرگودہ میں بھی ہیں لہور میں بھی ہیں پنڈی میں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی بندہ جن تھوڑی ہے کہ ایک جگہ ایک ہی دن میں دس جگہوں پہ موجود ہوگا زین قریشی نے بھی یہی بات مجھے بتائی کئی اوروں نے بتائی تو یہ جو پلٹیکل نیچر کی اف آئی آرز ہیں ان کو اٹلیس قویش کا دینا چاہیے دیکھیں جہاں پہ آج آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے آج اگر ان کے چیف منسٹر نے ایک اچھا قدم آگے بڑھایا ہے اور نیک نیتی سے آگے بڑھایا ہے آگے ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز والی بات ہوگی کہ آگے آنے والے وقت میں بھی اگر یہ چیزیں ایکشنز بل سپیک لاؤڈر دن ورڈز یہ دیکھیں گے کہ سیاسی استقام ہو رہا ہے ملک میں مزید جلاو گھراو ملک میں توڑ پھوڑ یہ چیزیں نہیں ہو رہی اور تمام اداروں کا اعترام بھی کیا جا رہے خاص طور پر ہماری اف آج کے شہدہ جو ہیں ان کا اعترام بھی کیا جا رہے اور کوئی اس طرح کے بیانات بھی نہیں آ رہے پارلیمنٹ میں ایسی تقاریر بھی نہیں ہو رہی پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے اس کو بھی بحال رکھا جا رہے ہیں اور پورے عمل کا جو ہے طریقہ کار اس کو ساتھ لے کے جائے جا رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں میں کم ہی واقعہ ہونی چاہیے ان کی افیاض ان کے پر ایسے مقدمات جو ہیں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بالکل اس میں سے بری کرنا چاہیے بری الزمان مقدمات کو ختم کر کے تاکہ سیاسی درجہ حرارت جو پورال پارٹی کی پولیسی ہے نو مائی کی مضمبت کرتے ہیں آپ جن لوگوں نے بھی آگ واگ جلائی تھی میں تو کہتی ہوں کہ نو مائی کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں فریم کیا گیا ہے اس پولیٹیکل پارٹی ہمیں پارٹی ختم کیا گیا اور جنہوں نے آگ لگائی ہے جو بھی دو وہ لوگ ہیں ان کے ایویڈنس موجود ہیں میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کے ایویڈنس موجود نہیں ہوں گے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ نو مائی کی آر میں پورے پاکستان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سزا دی گئی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ میں ہمیں نو مائی میں جنہوں نے آگ لگائی اور ٹوٹ پول کی ان جی مضمبت کرتی بلکل ان کو سزا بھی ہونی چاہیے دوسرا ملک صاحب کہ اگر نو مائی کا واقعہ اصل تھا ہمیں فریم نہیں کیا گیا تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کے ان کی مافی کیسے ہو گئی واقعہ تو اصل تھا لیکن کون تھا کون نہیں تھا اس کی تقسیز کر لینے چاہیے واقعہ تو وہ ہے نا دو سو جگہ ہیٹ ہوئی اس کی انکوائری ہماری بھی تو چوبیس کارکنان شہید ہوئے نا یہ نمبر ابھی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے زرطاج گل صاحبہ محسن شانواز رانجا صاحب بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ